مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اشارہ کے نائے میں بزدل بولتے ہیں ہم نام لے کے بولتے ہیں کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق جو ہے وہ دبتہ نہیں ہے حق سر چڑھ کے بولتا ہے اور ہم ایسوں کے سینے پر چڑھ کے بولنے والے لوگ یہ میدانِ محشر میں کیا مو دکھائیں گے کس کو مو دکھائیں گے جب حساب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بکواس کری ہے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اگر ان کے حق میں ہدایت لکھی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے نیک سمجھ کی توفیق دے اور راہِ راست پر لے آئے اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے تو ہم دعا کریں گے اللہ ایسوں کو موت دے دے دنیا سے اٹھا لے نیست و نابود کر دے سمجھ گئے ہم آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں اور آلہ حضرت نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں منعقی پڑھے ہیں ان کی تعریف و توصیف لکھی ہے تو ہم بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جان و مال سے مانیں گے انشاءاللہ ان کے نام پر خرچ بھی کریں گے اور ان کے نام پر میدان میں بھی اتریں گے انشاءاللہ سمجھ گئے امیر معاویہ سوڑا اچھا جب ایسوں کا رد کرتے ہیں دولفیز حضرت جب ایسوں کا رد کرتے ہیں اور جب وائرل ہوتا ہے جب وائرل ہونے کے بعد میں کچھ جو ہے وہ کیا کہیں کمنٹ میں لکھتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے عالم کے لیے اس طرح سے بھونڈے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے میں نے کئی بار دیکھا ہے کئی بار مجھے سکرین شوٹ بھیجتے ہیں دیکھیں کس طرح سے کمنٹ کیا ہے صحیح صاحب آپ کو کہ عالم کے لیے وہ جب وہ سرما بھوپالی کا جب ہم نے کیا تھا تو اس پر بھی بہت زیادہ کمنٹ کیا گیا تھا کہ یہ کیا اس طرح سے کیسی زبان استعمال کرتے ہیں ایک عالم کی جب بات ہوتی ہے تو اسی اندہ ایسے بھونڈوں کے لیے یہ بھونڈے ہی الفاظ جمتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا آداب و علقاب کے ساتھ رد ہوگا ان کا یہ زلیل منحوس یہ ان لوگوں کو اسی جملوں سے نوازا جائے گا سمجھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ریایت نہیں ہے یہ سب گستاخِ صحابہ ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی بینگلور کے سرزمین کا سنا آپ نے بینگلور میں پانچ گھنٹے کون مناظرِ اہلِ سنت معتمدِ حضورتاجُ شریعہ اسطازِ گرامی حضرتِ اللہمہ مفتی اختر حسین علیمی صحاب قبلہ اور پھر خلیفہِ تاج و شریعہ اور دیکھا تھا آپ نے کہا اسے کلاہ لگا کے الٹا کر دیں تو کورنیٹو ایس کریم دکھے گی اس کو اگر الٹا کریں اس کو الٹا ٹنگایا جائے اگر تو جو کلاہ پہنا تھا نا وہ ایک دم وینیلا فلیور کی آئس کریم کون کے ساتھ سمجھ گئے ہاں تو ایسے لوگ جو ہیں آئے ہیں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے معاذ اللہ ہاں سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا وہ آیا تھا حضور مفتی صاحب سے مناظرہ کرنے جاہل لوگ ایسے ہی ہیں پڑھے لی کے جاہل اور کتنی بتمیزی کیوں لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں اتنا ڈھٹائی سے بولتے ہیں جیسے بازوں میں ہی رہتے تھے ان کے معاذ اللہ صحابہ کی شان میں ان کو کیا معلوم ہے تو باستغفر اللہ کاتب وحی کا لقب ہے حضرت امیر معاویہ کا حضور جب وہی اترتی تھی تو آپ سے قلم بند کرواتے تھے سمجھیں حضرت امیر معاویہ کی شان ہے بڑی شان ہے ہی کی نہیں تو ہم لوگوں کی یہ اوقات نہیں ہے ہم لوگوں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے معاذ اللہ رب العالم اللہ ہم سبوں کا ایمان محفوظ رکھے اور صحابہ کی گستاخیوں سے ہماری زبان پاک رہیں انشاءاللہ اور ایسے منہوس بدتمیز اور جاہل لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمہ